کل چار ہزار دو سو پوائنٹس کے اوپر لوگ نکلے یہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ چار ہزار دو سو پوائنٹ میں سارے پاکستان میں لوگ نکلے اور کس لیے نکلے کسی شخصیت کے لیے نہیں نکلے آئین کے لیے نکلے اپنے آئین کی حفاظت کرنے کے لیے نکلے یہ جو نواز شریف اور اس کی بیٹی یہ کیا کہتے پھرتے ہیں کہ نواز شریف کے پر بڑا غلط ہو گیا کیسز ختم کرو ایک دفعہ نہیں بتا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے پینما کی وجہ سے جو پھسے تھے وہ پینما انٹرنیشنل انکشاف ہوا تھا جس میں یہ چیز سامنے آئی تھی کہ یہ جو مہنگے ترین لنڈن کے اپارٹمنٹس ہیں اس کی مالکہ مریم نواز ہیں تو وہ تو پینما کے انکشاف میں آئی تھی پھر دو سال انکوائری چلی عدالت میں چلی پھر جی آئی ٹی بنی اس میں ثابت ہوا کہ ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا کوئی منی ٹریل نہیں تھی کہ یہ چار مہنگی مہنگی اپارٹمنٹس خریدی ہیں اور پھر دبائی میں نوکری کر رہے ہیں پرائیم منسٹر ملکہ دبائی کے اندر نوکری کر رہے ہیں اور ترخواہ لے رہے ہیں ملکہ پرائیم منسٹر دبائی کی کپنی سے ترخواہ لے رہے ہیں یہ ساری چیزیں سامنے آئیں اس کا کبھی جواب نہیں دیا کہتے وہ یہ ہیں کہ چورت کیسے پڑی ہمارا کسی نے ہمیں سزا دے دی تو کسی کی مجال کہ ہم وہ لوگ تھے ہم کوئی خاص لوگ تھے کہ ہمارے سے پوچھ لیا اور ہمیں سزا دے دی میں یہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ کیا کہا انہوں نے جب ان کو سپریم کورٹ کا فیصلہ پسند تھا یہ وقت پورے قد کے ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان اور سپریم کورٹ کے آن لیبل ججز کے ساتھ کھڑے ہونے کا ہے اگر اس وقت ہم نے ان کا ساتھ نہ دیا تو اس معاشرے میں جھوٹ منافقت اور خرید و فروغ کے سوا کچھ نہیں بچے گا اس وقت اف ان بیٹ میں نہ پڑے ہم لوگ گی ٹریک کریں گے لوگ عدلیہ کے مو پر کالی سائی ملنے کی کوشش کریں گے ہمیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے اب سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ آپ خلانے شخص سے اس کی تحقیقات کرو جب سپریم کورٹ کچھ کہ دے تو آپ کے پاس اختیارات نہیں ہیں آپ اس بات کو من و ان تسلیم کرنا ہوگا جس حب تک سپریم کورٹ نے کہا ہے تو آپ کو سیاہ و سفیر ماننا ہوگا یہ تلکے کار ہے اس سارے پروسس کا میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں آزاد عدلیہ جو ہے وہ برداشت نہیں کی جا رہی کسی شخص کو یا کسی ادارے کو عدلیہ کو بلیک میل کرنا اور اپنی مرضی کے فیصلے کرانا اور اپنے آپ کو بیل آؤٹ کرانا میں سمجھتا ہوں اس سے گھناؤنا اور کوئی کاروبار نہیں ہے پاکستان کے مستقبل کا انحصار اس بات پر ہے کہ جو رول آف لاؤ ہے جو عدلیہ کے فیصلے ہیں ان پر عمل درامت یقینی بنایا جائے ایک ادارہ جو ریاستی ادارہ ہے انتہائی اہم ترین سپریم کورٹ اس کو حکومت تسلیم نہیں کر رہے وزیر آزم تسلیم نہیں کر رہے ان کے فیصلوں کا مزاق اڑا رہے ہیں بلومبرگ جو کہ ایک انٹرنیشنل ایک دنیا کی معیشت کے اوپر ایک ایسا ریسپیکٹڈ رسال ہے جو ساری دنیا میں پڑھا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ پاکستان کا آج حال سری لنکا سے برا ہو گیا ہے جو سری لنکا کے اندر جو مہنگائی ہے وہ پاکستان کی اس سے آگے بڑھ گئی ہے سری لنکا سے مہنگائی میں آج وہ ساری کووتیں جو ان چوروں کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں میں آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ابھی سے سمجھ جائیں ملک کدھر جا رہا ہے سری لنکا کے اندر جب پبلک نکلی تھی حالات اتنے برے نہیں تھے آج کیوں نہیں پاکستانی قوم نکل رہی امید لگا کے بیٹھی ہوئی ہے کہ الیکشنز آئیں گے وہ الیکشنز کی انتظار کر رہے ہیں کہ غصہ ان کا الیکشن میں نکلے گا جس کی وجہ سے یہ بھاگ رہے ہیں تو مجھے اپنی اسٹیبلشمنٹ کیلئی سمجھ آ رہی کہ آپ کو اس میں سے کیا مل رہا ہے ان چوروں کے پیچھے لگ کے جنہوں نے ملک کو تباہ کر دیا ہے تو اس سے آپ کو کیا مل رہا ہے کہ ان کے پاس تو کوئی اب طریقہ ہی نہیں ہے ملک کو بچانے کے لیے ان کے پاس تو روڈ مائپ نہیں ہے علی امین کو ایک مہینہ پکڑا جیلوں میں پھرایا کدھر سے کدھر بکھر پھر اسلام آباد پھر اس کو لے کے گئے ادھر لہور لے کے آئے تشدد کیا اس کو پر پھر ادھر سے گیا پتہ نہیں شکارپور تو کیا ہوا بیس کلومیٹر لمبا اس کو جلوس لینے آیا ڈی آئی خان میں وہ علی امین کہتا ہے میں نے کبھی اس طرح کی عوام کا رویہ ہی نہیں دیکھا انہوں نے اس کو اتنا بڑا ہیرو بنا دیا تو کیا فرق پڑا کیا یہ پکڑ دکڑ سے کچھ بدل جائے گا کیا یہ عمران خان دو دفعہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کی کیا میں رکیا ہوں میں پھر نکل رہا ہوں میں پھر جا رہا ہوں پبلک میں میں پھر جلسے کر رہا ہوں بدھ سے میں جلسے کر رہا ہوں چودہ تک کروں گا یہ جو جو بھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ خوف زدہ ہو کے یہ کہ ایک تحریک جو لوگوں میں دلوں میں چلی گیا وہ رک جائے گی چار ہزار دو سو جگہ پہ لوگ نکلے ہیں اور میں آپ کو اب یقین دلاتا ہوں کہ میری جو اگلی کال ہوگی وہ اس سے زیادہ لوگ نکلیں گے میر جعفر چھوٹا نام ہے جس آدمی نے ہماری گورنمنٹ ایک سال پہلے گرائی اور جدر آج پاکستان کو پچھایا ہے میر جعفر اس کے لیے چھوٹا نام ہے دشمن نہیں کر سکتا میں پھر کہتا ہوں دشمن پاکستان کو اتنا نقصان نہیں پچھائے گا جو وہ اس نے ہمارے اوپر پچھایا دیکھی لیا کہ ہندوستان میں کس طرح کی زلط کا سامنا کرنا پڑا بلاول بھٹو کو میں اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے بڑا غلط کوئی ایٹیکیٹ نہیں تھی ان کے فورن منسٹر کو کوئی تمیز نہیں تھی کبھی اس طرح کسی آپ ملک میں کوئی مہمان آئے کبھی آپ اس طرح نہیں کرتے اس طرح کا ربیہ نہیں کرتے لیکن اس بے فکر جانے کی کیا ضرورت تھی اس نے وہاں جا کے کیا ان کو کنونس کر دینا تھا یعنی آپ پاکستان کی جو پوزیشن ہے کیا اس نے جا کے کوئی وہ کونسا مارکہ مارنا تھا اور وہ جو دوسرا چلا گیا ہے وہاں لنڈن کے اندر جا تاج پوشی کے اوپر کیا پاکستان کے پاس اتنا پیسہ ہے ہمارے ملک برا حال ہے ایک ٹرپ جب جاتا ہے یہ پرائیم منسٹر ذرا پوچھیں کہ اس کا خرچہ کتنا آیا ہے کم از کم دو تین لاکھ ڈالر اس نے خرچ کیا ہے اور اس نے پوچھیں جو پرائیوٹ جہاز میں گیا ہے گوہ اس نے کتنا پاکستان کا پیسہ خرچ کیا ہے ایک طرف ہمارے پاس فورن ایک چینج نہیں ہے دوسری طرف فضول بیرونی دورہ پہ ہم چکر مار رہے ہیں ذلیل اپنے آپ کو کروا رہے ہیں وہ کون کس نے پوچھا تھا شباز شریف کو کون لینے آئے تھا اس کو ائرپورٹ پہ تو یہ اگر آپ نے اپنے آپ کو ذلیل کروانے جانا ہے تو کم از کم ملک پیسہ تو بچائے نا